بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائن میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویٹیو بہت سانی آپ کو مل سکے اگر آپ خوب کا عمل کروانا چاہتے ہیں یا آپ ہماری ہیلپ چاہتے ہیں مدد چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو صرف ہتنی گزارش کی جائے گی کہ آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس جگہ آپ رہتے ہیں وہ ضرور ہمیں سینٹ کر رہے تھا کہ آپ کا پروپر مسئلہ حل کر سکیں جس کے بارے میں بھی آپ نے استخارہ وغیرہ کروانا ہے یا ہوب کا عمل کروانا ہے اس کے بارے میں جو ٹیل جونسی ہے ہمیں پوری سینٹ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اگر کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے پریشانی ہے تو وہ بھی ہم سے آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جتنی بھی ہیلپ ہیں ہم ضرور کریں گے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی اپنا یا کوئی پیارہ جو ہے آپ سے دور ہے بچھڑ چکا ہے اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارہ ہے بہت نایاب ہے آپ اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کا یہ وظیفہ میں بتانے لگی ہوں کہ تاکہ آپ سے جو بھی ناراض ہیں آپ اس کے بہت منانے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن وہ مان نہیں رہا تو اس کے لئے یہ میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں صرف چالیس مرتبہ پڑھیں گے اور اگر آپ کے پاس اپنے پیارے کی تصویر ہے تو اس کے پر بھی آپ دب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں وظیفہ کرنے سے پہلے اتنی سے گزارش کروں گی کہ وظیفہ جو ہے اچھی نیت رکھ کے کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اگر کوئی شخص سے بزرگانے دین صفات پرک عمل اور بھروسے کے ساتھ اگر کوئی آپ کو عمل کرواتا ہے تو صرف اتنا خیال رکھیں کہ اس کو آپ نجائز اور شریعت کے خلاف لے کر نائس استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا جب آپ یہ سوچ کر چلیں گے اچھی نیت سے چلیں گے تو انشاءاللہ عمل بھی کامیاب کریں جمعہ والے دین آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے نماز فجر کے ٹائم نماز عشاء کے ٹائم گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے وید رکھنا ہے دروش شیف کا اور سب سے پہلے دروش شیف جو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اس کے درمیان جو پڑھائی آپ کریں گے میں نے بہت سے سے وظیفے آپ کو بتائی یا مغنی کے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا غنی یا غنی ٹھیک ہے اب ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نقش تیار کر سکتے ہیں نقش کے اوپر آپ آٹھ خانے آپ بنائیں مطلب کہ آٹھ خانے آٹھ بوکس آپ بنائیں اس کے اندر تمام خانوں کے اندر جو ہے یا غنی لکھ دیں اب یا غنی لکھنے کے بعد آپ نے آٹھ مرتبہ یا مغنی لکھنا ہے یا غنی کے بعد آٹھ مرتبہ یا مغنی لکھنا ہے اب لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا نام اور جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کا نام لکھیں اور اس نقش کو لپیٹ کے کسی لیمینیشن میں تو اپنی بازو پہ بھی بان سکتے ہیں سات دن کے لئے تو اس سے یہ ہوگا کہ الحمدللہ جیسے جیسے آپ عمل کرو گے اور یہ آپ کی بازو پہ نقش بندہ ہوگا تو بہت نایاب ہے وہ بہت جلدی آپ تک جو ہے آپ کا پیارہ جسے جو آپ سے دور ہے ناراض ہے روٹ کیا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا یہ میہ میوی بھی کر سکتے ہیں یا جن بچیوں کے رشتے نہیں آرہے ان کے لئے بھی یہ کریں تو بہت نایاب ہے اگر کوئی مسئلہ ہے ناراض کی کا یا کوئی پریشانی کا تو وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان کے رشتوں میں کوئی بندیش یا کوئی اس قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے تو وہ ضرور رابطہ کریں اور انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی آپ اس وید کو کریں اور لفظ ہے یا غنی ٹھیک ہے عشاء کی نماز میں اور صبح فجر کی نماز میں کم از کم آپ پچھار سو مرتبہ اس کا وید کریں اور ساتھ میں اپنی بازو پے بھی دم کرتے رہیں جہاں پہ نقش بندہ ہوا تھا اپنی نقش بندہ تھا بروس یہ جمعے رات والے دن آپ کر سکتے ہیں یہ جمعے والے دن اس نہیں کر سکتے تو پیر والے دن آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو دن بہت مودبر ہوتے ہیں اتوار والے دن بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ دو دن مودبر ہیں تو آپ ان میں کر سکتے ہیں اور ایک بات رکھیں یاد جب آپ اس کا نقش تیار کر رہے ہوں تو موں میں تھوڑا میٹھا رکھ لیجئے اور پھر یہ عمل جنسہ کریں اور ساتھ میں یہ ورد بھی بیشک ورد کے ٹائم یہ آپ میٹھا رکھ سکتے ہیں کم از کم آپ نے یہ عمل جنسہ ہے پہلے دن بھی ماشاءاللہ کافی فرق پڑ جاتا ہے لیکن کم از کم اس کو تین سے ساتھ دن عمل کو ضرور کریں اور پھر دیکھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی دلی مراد ہے اللہ پاک اس کو پورا کریں قبول کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے کلام سے مدد حاصل کی جاتی ہے تو اللہ پاک بھی ساتھ دیتے ہیں نہ کہ نہ حق نہ جائز کریں بہتر یہ ہے